رنجیت سنگھ ناکارہ بادشاہ تا سکھو گا مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی کی بہت سختی ایک آدمی نے قربانی میں گائے کاٹھی ایدل ازہاں میں قربانی میں گائے کاٹھی رنجیت سنگھ نے بلائیا اسے کیوں کاٹھی رنجیت سنگھ کا ایک اعلان تھا کہ سچ پر بہت خوش ہوتا تھا جب یہ ثابت ہوا کہ یہ سچ بول رہا ہے سزا نہیں بھیتا تو ایک آدمی نے وقر عید میں گائے کاٹھی رنجیت سنگھ کو رپورٹ مل گئی اور اس نے کہا کہ کیوں کاٹھا ہے کہا مذہبی جوش آگیا تھا کہا پھر توبہ کرتا کبھی نہیں کاٹھو چلو دوسرا سال آیا بقر عید کے موقع پر اس آدمی نے دو گائے کاٹھی ایک کی دو کاٹھی ایک آدمی جنگیت سنگھ کو بتایا اس نے کہا پکڑ کے لاؤ جس آدمی نے ان کو پکڑ کے دینا تھا گائے جس نے کاٹھی تھی اس نے اس کو کہا میں تو ویسے مر رہا ہوں میرے ساتھ جنگل چلے جاؤ خزانہ ہے وہ لے لو وہ چلا گیا جب وہاں پہنچ گیا اس نے اس کی بھی گھر در مار گئی کیوں میری اطلاع تم نے دیئی رات ہو گئی لاش کو کپڑ میں لے پیٹا اور جا رہا ہے کہ کوٹوال نے آواز لے گئی کون کا دوبی ہے کپڑے دونے جا رہا ہے کہ تلاشی لے دے دو جائے تلاشی لے لی کپڑوں میں لاشنیں کلائی اس نے بگڑ لیا رنجیت سنگھ کے پاس پیش ہوا کہ گائے تم نے دو کاٹھی کہ بالکل کہ آدمی کو کیوں کاٹا کہ آپ کے پاس شکاید لگائی بولٹر لگتا ہے آپ سے کہ نہیں کاٹھو نہ کہا میں نے توبہ کرتا ہوں چلو جب تیسر سال آیا اس آدمی نے چار گائے کاٹھی بکرہی میں چار گائے زبا کی اوہ اب رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں پکڑ کے گریستار کرو کمرے میں بند کرو پانسی گاٹ میں اور صبح صویرے ہمیشہ پانسی صبح ہوتی صبح صویرے پانسی گن رہے صبح میرے پاس نہیں لاؤ خدا کا کرنا یہ تھا اسی رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئے جب بچے کی ولادت ہوئی رنجیت سنگھ نے خزانے کا موں کھولا اور فقراء و مساکین اور اہل دربار کو سونا چاندی بانڈ رہا ہے اس کے اہلیے نے کھیلوایا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچے دے دیا ہے بہت خوشی کا دینے بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں انسان زبا ہو جائے بہت نامناسب بات ہے یہ جو گائے زبا کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے اس کو نہیں کٹو نہیں مارو رنجیت سنگھ حیران ہوں گے کہ خوشی کا دینے واقعی اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اتنے زمانے بعد اور کہے کہ بدلے میں ایک آدمی مارا جا رہا ہے اس کو بلا ہے رنجیت سنگھ نے اس کو کہا کہ میں نے تیرہ خدا مان لیا اور تیرہ خدا واقعی خدا ہے جس نے رنجیت سنگھ کے مقابلے میں تیری حمایت پر کمر بانی ہے ایک طرف رنجیت سنگھ کی پوری حکومت ہے دوسری طرف تیرہ خدا ہے اور تجھے ہر موقع پر مجھ سے بچاتا ہے میں تیرے خدا کو سلام پیش کرتا ہوں اس کی عظمت اور بڑائی ہو اور میری طرف سے آپ ہر مہینے گائے کاٹے اور اس کا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہوگا کیونکہ میں نے تیرے خدا کی بڑائی مان لی وہ مجھے قادر ہی نہیں ہونے دے رہا ہے آج تیری موت تھی تو میرے ہاں بچہ ہو گیا میری زخنی اور پریشان بیوی نے خوشیوں کے لہر میں مجھے کھیلوایا نہیں مارنا بہت بری بات اللہ نے ہمیں بچہ دی آئے جانور کے بدلے میں انسانوں کو مارنا کسی غلط بات ہمیں بچہ Guy